انسان کو آپ ان سے سیکھتے بھی ہیں مثلا میں پرسنیلیٹی وائز طبیعتا میں چودی شجاعت کی پرسنیلیٹی کا قائل ہوں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میں مولانا فضل و رمان کا بڑا قائل ہوں کہ وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں اگر آپ میں اس لیے نہیں کہ میں پی ٹی وی پر بیٹھا ہوں اگر آپ عاصف علی زرداری صاحب کو دیکھیں ایس اپولیٹیشن تو ایس اپولیٹیشن تو ایس اپولیٹیشن یہ سیاسی بیان تو نہیں ہے یہ آپ کا سیاسی بیان تو نہیں ہے میرا سیاسی نہیں میں ساروں کیوں نہیں کر رہا نا تحریف میں نے شباز شریف کی تحریف تو نہیں کی ہے اگر دم سے سیاسی سے آگئے ہیں اسی طرح اچھے آپ کا سٹار کیا ہے میرا سٹار مریم آفکاب کا اور میرا ایک ہی سٹار ہے کیپریکون ہے اچھا کام کام اور کام کام میں بہت اچھا ہے فیملی کے ساتھ کیسے وقت گزار رہے ہیں میں اپنی بچوں کے ساتھ خاص طور پر ہولیڈیز میں ضرور کرتا ہوں بچوں کے ساتھ سخت ہیں یا نرم مزاد ہیں سختی جہاں پر لیکن آپ کی تصنیلیڈی کو دیکھ کے لگتا ہے بہت بہت دستے والی لیکن آپ کے جب اولاد ہوتی ہے تو آپ جتنا مرضی اس کے ساتھ پیار کریں کئی سٹیجز ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو سختی کرنی پڑتی ہے چاہے وہ پڑھائی کے لیے ہو چاہے وہ تعلیم کے لیے ہو چاہے وہ بڑھوں کے عدب کے لیے ہو سختی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لاتھی لے کے ان کے پیچھے پڑھیں گے سختی کا مطلب ہے کہ آپ کی باؤنٹریز ہیں کہ یس نو کہ نظر ہی کافی ہے اور پتا ہو کہ آپ کے یہی ایک میں ٹپ دوں آپ کو جو جن کے بچے ہیں نا جو پرابلم دیتے ہیں ان کو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بس ففٹی پرسنٹ پر رکھیں کہ ایک بات پہ ہاں کہنے ایک پہ نہ کہنے ایک پہ ہاں کہنے ایک پہ نہ کہنے تاکہ بچوں کو ریجیکشن کی عادت رہ اور بیلنس بھی رہیں گے ریجیکشن کی عادت ریجیکشن کی عادت جہاں پہ آپ ہر چیز لے دی اور یہاں پہ آج کل بچوں کو خراب بھی سے ترہ کرتا ہے کہ ہر چیز آپ کو مل گی اتنے سارے ٹاک شوز ہو رہے ہیں مطلب ہم آپ کا دیکھتے ہیں ٹاک شو یا ایک آدھ اور کوئی اچھا ڈیسنٹ ہوگا لیکن جو خواتین بھی ہیں وہ اتنا رامہ کر رہی ہوتی ہیں کہ مطلب آپ کی ساتھ کیا ہو گیا I mean relax آپ کو نہیں لگتا بہت دپریشن بھی یہ چینلز اتنے سارے اگر آپ یہ ٹاک شوز بند کر دیں تو آدھے حالات تو شاید ہمارے ٹھیک ہو جائے ہے نا exactly اور کتنا عرصہ ہو گیا ابھی ہوتا نہیں کچھلے ایک سال ہو گیا دو تین سال ہو گیا کہ آپ کسی چیز پر بھی تو پہنچے نا کہیں پہنچے بھی یا تو کوئی پوزیٹیوٹی بھی جیسے میں نے آپ کے اید کے شو دیکھے ہوتی ہے کہ جو آپ نے کوئی سیکھے بھی یہ نہیں کہ آپ کی لڑائی دیکھ کے بس بندہ پریشان ہو جائے کون سے ادھر اینکرز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو وہ بتا رہتا ہوں جو مجھے انتہائی ناپساند ہے میں نام بتا رہتا ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں میں سب سے برا لگتا ہے نجم سیٹی نجم سیٹی انتہائی برا لگتا ہے کہ امریکہ نواز لوگ جو بھی ہوں گے مجھے اچھے نہیں لگیں گے جو پاکستان سے کمائی پاکستان ان کو بڑائی اور اس کے بعد وہ پاکستان کو برا کے میں ایسے لوگوں پر لانت بھیجتا ہوں ایسے بڑے لوگ ہیں اچھے تو بلکل ہی واقعی سیریز ہو گئے اچھے پسندیدہ ایکٹرز میچ آ جاتے ہیں لائٹر موڈ پہ آ جاتے ہیں مجھے شان بہت اچھا لگتا ہے مجھے نور بہت اچھی لگتی ہے مجھے ریشم اچھی لگتی ہے مجھے رانی مکر جی بہت پسند ہے ریما ریما مجھے دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے ریما کے ساتھ فلرٹ کرنے کا مزا آتا ہے تو یہ بیگم نہیں مائن کرتی فلرٹ کرنے میں میں اس کے سامنے نہیں کرتا چھتکے کرتا اچھے بجھے بتائیں لب مارنی نہیں تھے یا رینج نہیں ٹوٹلی ارینج مارنی لب آپ نے کہا فلرٹ کرنے کی رکھ لوں گا بات یہ ہے کہ میری خیال میں کہ اگر آپ نے لائف گزارنی آنا لب جو ہے نا وہ ویئر آؤٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر رسپیکٹ ہو تو لب ان بونڈ گیا یہ اتنی اچھی بات کی ہے مباشر صاحب نے کہ یہ میں کل پرسوں میں تقریر اپنے فرینز میں کہہ رہی سی کہ صرف اگر عزت نہیں ہے نا کسی رشتے میں تو وہ رشتہ بے کار ہے چاہے وہ ماں باب کا ہو چاہے وہ دوستوں کا ہو چاہے وہ آپ کا ڈریکٹر کا اور اس کا ہو چاہے مسائے سے ہو عزت نا عزت بات وہی ہے کہ آپ میری مجھے عزت دیں گے تو جب مجھے اچھا فیل ہوگا ایک اچھی چیز ہے یہ اگر آپ عزت کرنا شروع کر دیں اپنے ماں باب کی اپنی فیملی کی میاں اپنی بینیوں کی اور بینی اپنے میاں کی جو آج کل سسٹم خراب ہوتا جا رہا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے اپنے ملک کی بھی عزت کریں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ہمارے شاہت رہے گا اپنے ملک کی بھی عزت کریں آج سب ہی بچیاں سن لیں اگر واقعی صحت من جل اور مستقل گوری رنگت چاہیے تو نہانے اور مو دھونے کے لیے سکن وائٹ کوٹ ملک سو اور چہرے کے لیے سکن وائٹ کوٹ ملک کریم استعمال کریں خدرت نے صرف بکری کے دودھ میں رکھا ایک انوکہ سکن وائٹنگ آئل جو جلد میں داخل ہو کر ساملی دے ہٹائے گورا بند سامنے لائے ہر بار ایک نیا نکھار اپنے اندر کی خوبصورتی کو باہر لائیں سکن وائٹ گوٹ ملک سو سکن وائٹ گوٹ ملک کریم بائی سکن کیر اب آئی یہ ہوئی نا بات کمال کا بات ہے اوے ہوئے اڑے واہ جی ہاں اب کوئل گیٹ مل رہا ہے سرف بارہ روگر میں بھی سارا پاکستان چوک گیا بھائی پاکستان کی ہر دس سے ساکھ خواتین کا انتخاب ہے نمبر وان میکس بار لیمو کی بھر پور طاقت سے نہ رہے چکنائی نہ بچے کوئی مشکل اسی لئے چکنائی سے مقابلے میں میکس بار کا کوئی مقابلہ نہیں ہرا کام مکھرا لیمو کی طاقت سے بھرا لیمن میکس بار موسیقی اپ آلویز کا نیا ویلیو پاک دس روپے کی سپر دست پچھت وہی بہتری انتحافز آلسو آویلیبلین نائنٹ ایکسٹرالان خوشیتہ ہو آلویز موسیقی 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 مقابلہ بہت سخت ہے ناظرین یہ کہنا پہت مسئل ہے کہ کون جیتے گا رہے کانتے ارے یہ ان کے دوست کھاں جگا جابنج لرک لرک جاؤنا اپنے پینکے ہاتھ کے لیے وہ دوست تھی کیا جو زبت کی وقت کام آج ہے کیا کس وقت کون سا دوست ساتھ چھوڑ جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا اس لیے یو فون ڈیو پیکج کی دانسو آفر نہ ہے دس پندرہ نہیں بلکہ لاکھوں نمبرز اب یو پیکج کے کسی بھی نمبر پر کال کریں صرف ایک روپے پچاس کا ایسے بھی گھنٹا میں وہ بھی چوبیس گھنٹے تو فرنز ہوں گے اتنے کس سوچ ہے آپ کی دانسو آفر حاصل کرنے کے لیے ابھی یو پیکج پر آئے اور سٹار ٹو فائل ہاتھ ڈال کریں میرے فرنز اینڈ فائملی میں تو لاکھوں لوگ ہیں اور تمہارے پندرہ صرف پندرہ اور باقی باقی ہوں گا بوائی گارڈ ٹھیک ہے سارا دن ہجاب سٹا کے بالوں میں پسینہ اور سیبن پیدا ہوتا ہے جو کھجلی اور ڈانڈرو کا بائیس پنتا ہے سانسلک لائیبنی کلین ان پرش شامپو جس میں شامل لائم ایک سٹریکٹ بالوں میں موجود پسینہ اور سیبن دور کر کے سر ٹیجل کو کلین اور ہیل بھی بناتا ہے اور آپ بھی رہیں سانسلک لائیبنی کلین ان پرش دماغ خراب تھا میرا جو یہ سستا بار لائی یہ میلی سفائی یہ چکنائی ہٹائی کیا کروں سمجھ داری دکھاؤ میکس بار لاؤ کیونکہ پاکستان کی ہر دس میں سے سات خواتین کا انتخاب ہے نمبر وان میکس بار کوئی عام بار نہیں زرک لیمو کی طاقت سے پھر پور میکس بار کم گھلیں زیادہ چلے نہ رہے چکنائی نہ بچیں کوئی مشکل اسی لئے ہر دس میں سے سات خواتین کہتی ہے چکنائی سے مقابلے میں میکس بار کا کوئی میکس بار نہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا ٹیو نہ گیا تو پھر کیا جیا اب Always کی نئی لو Always Ultra Thin and Always Maxi Thick وہی Superior Protection تاکہ 8 گھنچے تک no stains no worries خوش رہو Always کتنا سیمپل سا سوال تھا تو میرے بال لمبے کیوں نہیں لیکن لمبے بال ربنا کوئی سمپل کام نہیں پھر مجھے ملا نیا Life Boy Shampoo اس کا Milk Protein Lock بالوں کی اندر سے نشنوما کریں تاکہ وہ مسپوط بن کر ٹوپنے سے بچیں اندر سٹھونگ باہر لانگ نیا Life Boy Shampoo اب Always کا نیا Value Pack 10 روپے کی سپر دست بچھت وہی بہتری انتہا پس also available in 9th Extra Long خوشی کا ہو آدے جی ویلکم بیک جناب بریک پہ ہم لوگ مباشر صاحب سے بات کر رہے تھے تو بتا رہے تھے کہ بڑا اچھا کھانا بھی بنا لیتا ہیں میں بنا لیتا ہوں کھانا بھی بنا لیتا ہوں بے وکو بھی بنا لیتا ہوں بے وکو تو آپ بلائی لیتے ہوگی مجھے یہ بتائیں بیوی کیلئے کبھی بنایا ہے کوئی سپیشل گھر کیلئے کئی دفعہ میری مجھے ایکشلی جو ہے نا صرف دیسی کھانے آتے ہیں مجھے کوئی بلائی تھی نہیں آتا مجھے کوئی چائنیز نہیں آتا لیکن وہ بھی آتا ہے تو بڑی بات ہے ارنہ مطلب بڑھے تو جاتی مجھے آئی انجوائی کوئی اچھا بکرید وغیرہ پہ جب قربانی وغیرہ ہوتی ہے تو پہلے اسے میں ہی بناتا ہوں گھر میں پھر یا نو there are days when I do cook myself اچھا مجھے بتائیں ماشر اللہ good looking and everything مجھے ایک دفع آفر ہوئی تھی اس وقت مجھے یقین نہیں تھا کہ آفر جنمن ہے کہ جھوٹ ہے تو نہیں مجھے ہیرو بننے کا مجھے ایکچلی انکر بننے کا بھی شوق نہیں تھا مجھے انکرز برے لگتے تھے مجھے کی میں نے مجھے پتہ لگا تھا میں تو پروڈیوسر ہوتا تھا تنگ آوکے آپ نے کہا کہ میں خود کر لیتا ہوں میں نے کہا دو تین انکرز کو انٹروڈیوس کیا وہ بکنا شروع ہو گئے میں نے کہا لانت بے جو ساروں پر خود ہی کریں کہ دماغ ان کا خواب نہ گرنا ہے نہ بکنا ہے نہ کچھ ہے اور پھر پروڈیوسر بھی ہیں نا ڈریکٹر بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے کیا بول لیکن میں اپنی جو میرے پروڈیوسر سے گھر ہیں میں ان کے کام میں انٹرویو نہیں کرتا میں ان کو یہ نہیں پتاتا کہ کیا کرنا ہے یہ انگل کر لوگ ہے وہ کر لوگ مثلا میں آپ نے دیکھا ہے میں آپ کے سیٹ پر آئیوں میں نے کسی کیمرا میں نے کو نہیں کہا کونسا کیمرہ ہے کیا ہے مجھے پتا وہ اپنا کام کر رہے ہیں exactly everyone is good یہ جو جو جاتا سارے ہیں کہ ہم we know the best والی situation ہر پندے کی اپنی فیلڈا ان کو اپنا کام بیسٹ آنہ ہی چاہیے ہجھ یہ بتائیں کہ سب سے کوئی یاد سکول ٹائم کی ایسے کوئی میمری کوئی نوٹی یا کوئی جو ایسی بات جو آپ کو بولی پی ٹی وی پر بیٹھے ایسی اللہ نہ سنا دی جگہا کوئی کوئی حقی والی سنو سکول کو بھی لیڈ کر رہے ہوں نہیں میرا یہ ہے کہ میرے تقریباً چار سال کی عمر سے جو دوست تھے وہ آج بھی ہیں تو میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ میرے دوست جو ہے وہ امیشہ اچھے برے وقتوں میں میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور زیادہ ان کو برے وقتوں میں کھڑا ہونا پڑا ہے تو اب یہ ہے کہ وہ ساتھ ہیں میری جو ہے نا کیونکہ میں ایک پیولی پبلک سکول ڈیمین میں تھا جیسے ایٹسن کالج میں اور میں کچھ کافی عرصہ کچھ تین چار سال بورڈنگ ہاؤس میں بھی رہا تھا تو بورڈنگ ہاؤس ٹرانکس جو ہوتے ہیں وہ تو بہت بڑے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں کئی ان میں سے بتائی بھی نہیں جا سکتے لیکن ایک میں بتاتا ہوں کہ ہمارے جو اس میں ہوتے تھے ٹوائلٹس ہوتے تھے وہ اوپر سے دو دو فوٹ کھلے ہوتے تھے اور اوپر سے دو دو فوٹ کھلیں گے سے آپ باہر جاتے ہیں پبلک ٹوائلٹس ہوتے تو ایک دفعہ ہم نے دو تین لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جو کھانا بن رہا تھا پورے چار سا لڑکوں کا اس میں خوب جمال گوٹا ڈالا اور اس کے بعد ٹوائلٹس کو اندر سے لک کر دی ہے اور سارے لوگ جاہے لڑکے اور ٹیچرز لائنے بنا کے کھڑے میں ہیں نہیں وہ اندر کٹا آ رہے ہیں اس کے بعد لونز میں دوڑے لگیں مرلہ یہ نوٹیس آئیت تھے آپ کی نوٹیس تھے کہ وہ گوڑ کہ وہ گوڑ چیک کریں کبھی کبھی ہو رہا تھا کبھی کبھی پان کے لیے لیکن وہ بڑے شرارتی پھر آپ کو سسپینٹ کر دی نہیں پتہ ہی نہیں پتہ ہی میں کیونکہ کلاس میں سب سے چھوٹا تھا اور معصوم بھی لگتا تھا تو میرے اوپر تو شک ہی نہیں ہوتا تھا کسی کو تو بھئی شو میں تو ایسا کچھ نہیں کرتے گے کسی کوئی شک نہ اور پری پلائنڈ کو کال کر آنے کے لیے کبھی کبھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کوئی بات نکلوانے کے لیے اچھا یہ بتائیں جو بیسٹ مومنٹ آف فیر لائف میرا خیال ہے کسی انسان کی جو سب سے خوبصورت مومنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے بچے کو